اگلے سال پنچائیت چناؤں ہونے ہیں لیکن پنچائیت چناؤں سے پہلے سرکار ایک بڑا پرستاو لانے جا رہی ہے سچی والے میں ہوئی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے سچی والے میں ہوئی بیٹھک میں خود پنچائیتی راجی منتری نے ادھیکاریوں کے ساتھ اس بات کا فیصلہ لیا 2019 میں ہونے والے پنچائیت چناؤں میں دو سے زیادہ بچے والے لوگ نہیں لڑ پائیں گے اور اس کے لئے سرکار ایک پرستاو بھی لائے گی اس بیٹھک میں اتراخنڈ میں ہونے والے پنچائیت چناؤں کو لے کر اور بھی کئی بڑے فیصلے کیے گئے ہیں کیا ہیں سرکار کے وہ بڑے فیصلے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں اتراخنڈ میں دو سے زیادہ بچے والے نے تھا اب پنچائیت چناؤں شاید نہیں لڑ پائیں گے ابھی سے چناؤں میں جھٹی سرکار نے پنچائیتی راج ایکٹ میں نئے پراؤدھانوں کو شامل کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ پراؤدھان گرام پنچائیت کشتر پنچائیت اور زیلا پنچائیت کے واد سدسطے سے لے کر گاؤں کے پردھان بیڈی سی اور زیلا پنچائیت ادھاکش کا چناؤں لڑنے والے لوگوں کے لیے لاغو ہونے جا رہا ہے ایسے ابھی جب تک چیزیں فائنل نہیں ہو جاتی تب تک اس پہ بہت نرنائیگ روپ سے کوئی کمنٹ کرنا اوچیت نہیں ہوگا بٹ اس کو ایک ایفرمیٹیو ایکسن کے روپ میں دیکھنے کی ضرورت ہے پہلے سے ہی اربن ایریاز میں اربن باڈیز میں اس نیم کو لاغو کیا جا جکہ ہے کئی راجیوں میں راجستان مگر اجیسے راجیوں میں جہاں پر پاپولیشن کنٹرول کے لیے ایک پرکار سے لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے اور لوکل باڈیز اور پنچات کے پرتی ندھیوں سے اس کی شروعات کی گئی اس روپ میں دیکھنے کی ضرورت ہے سرکار چاہتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ راجنیت میں آئیں اس لئے سرکار اب پنچائیت چناؤں کے امیدواروں کی سیکشن کی یوگیتہ کو لے کر بھی نیم بنانے جا رہی امیدواروں کے لیے ان کے پد کے حساب سے سیکشن کی یوگیتہ کو نردھارت کیا جائے گا اس ماملے میں نیموں کی سمکشہ کرنے کے بعد اس ماملے میں نردیش جاری کر دیے جائیں گے اس وقت پنچائیتی راج ایکٹ میں امیدوار کے لیے کوئی سیکشن کی یوگیتہ ضروری نہیں کی گئی ہے کوئی بھی امیدوار پنچائیت چناؤں کے لیے کسی بھی پد کے لیے امیدوار بن سکتا ہے صرف اتنا ہی نہیں سرکار اس بار یہ بھی نیم بنائے گی کہ پنچائیت چناؤں لڑنے والے امیدوار کے گھر میں شاوچالے ہونا ضروری ہو جس امیدوار کے گھر شاوچالے نہیں ہوگا وہ پنچائیت چناؤں نہیں لڑ پائے گا یہ کیا ہے کہ لوگ اپنے حساب سے یہ کرتے ہیں لیکن جو سمویدھان کی بھاونا ہے سمویدھان میں کہیں نہیں یہ نہیں لکھا گیا تو پھر آپ جو ہے لوگ سبا راج سبا بیدان سباوں کے لیے بھی یہ تیہ کر لیجے کہ جو ہے جو اتنا پڑا لکھا ہوگا اسی کو جو ہے اس میں بھاگ لینے کا افسر گیا جائے گا پھر آپ یہ بھی کر دیجے کہ جو مدداتا ہے جس نے کم سے کم جو ہے وہ بھی یہ نہیں کیا ہے وہ تب تک ووٹ نہیں دے سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس لیے جو ہے وہ اس طرح کے جو جن کا کوئی مطلب نہیں ہے بکاس جن کا کوئی دوسری چیزوں سے مطلب نہیں ہے ایسی چیزوں کو کھڑا کر دیتے ہیں صاف ہے کہ ان پر آپ دھانوں کے لاغو ہونے کے بعد آنے والے پنچایت چناؤں میں کئی دعویدار آیوگ ہو جائیں گے لیکن سرکار کو اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ اس نیم کو سختی کے ساتھ آنے والے پنچایت چناؤں میں لاغو کیا جائے بیورو ریپورٹ زی میڈیا تین مہمان اس پرکت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مونہ سنگھ چاہان صاحب بیجو پی کے کانگرس پارٹی کے پردیش اپاد دیکش سوریکان دسمانہ جی اس کے ساتھ ساتھ ورش پترکار سنینل کمار سر بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں کئی سوال ہیں شروعات کریں گے سب سے پہلے مونہ سنگھ چاہان صاحب سے چاہان صاحب پہل تو پہلے پہلے اچھی دکھائی دے رہی ہے لیکن بس انتظار اس بات کا ہے کہ اسے لاغو بھی کرائیں دیکھئے جیسا بھی آپ نے مجھے ایک چھوٹے سے کلیپنگ میں دکھایا بھی ہے ابھی اسے سرکار کا نرڑے کہنا تو میرے خیال سے واجب نہیں ہوگا یہ ابھی کیولے کنسلٹیشن کے پروسس میں ہیں اور جیسا میں نے کہا ہے کہ لوکل باڈیز کے اندر کہیں راجیوں میں اس طرح کی بیوستائیں تھیں اور اتراکھن میں بھی لوکل باڈیز کے اندر ایک کٹاوپ ڈیٹ کے بعد تیسرا بچہ نہیں ہونا چاہیے یہ بیوستہ پہلے سے لاغو ہے کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے اس لوجک سے دیکھا جائے تو پنچائتوں میں بھی لوکل باڈیز میں بھی لاغو کیا جا سکتا ہے تو اس لوجک سے دیکھا جائے تو سیدھانتک روپ سے پنچائتوں میں لاغو کرنے میں میں نے کہا اس لوجک سے دیکھا جائے تو کوئی کٹھنائی ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن لاغو کیا جائے نہیں لاغو کیا جائے یہ کہ ڈیویٹیبل بات ہو سکتی ہے دوسری بات اس سے بھی جادے بچے دو اور تین کے بسہ سے الگ جو آپ نے ابھی اپنے جو بیگراؤنڈ میں آپ نے چیزیں بتائی اس کو دیکھ سن کر کے لگا کہ کوئی مینمم ایڈیوکیشنل کوالیفیکیشن بھی نرداریت کرنے کی بات آپ نے ایسا کہا ہے کہ اس پرکار کی کوئی چرچہ ہوئی ہے اس کے تھوڑے سے فار ریچنگ ریپرکرسنس ہوں گے اس کے بارے میں ساہیت ابھی بہت جلدی ہوگا کوئی بات کہنا کیونکہ ایڈیوکیشنل سٹینڈر تائے کرنے کے معاملے میں بہت ساری باتیں کیونکہ ابھی ہم لوگوں کے جو پارلیمنٹ اور اسیمڈیز کے الیکسنس میں ہیں اس کے لئے بھی اس طرح کا کوئی ایڈیوکیشنل مینم ایڈیوکیشنل کوالیفیکیشن پرسکرائب نہیں ہے تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ اپنے آپ میں ایک میں نے جیسا سبز میں نے کہا اس کے بڑے فار ریچنگ ریپرکرسنس ہوں گے اور کونسٹیوشنل ویلیڈیٹی کے درشتی سے بھی یہ بات کتنی ٹک پائے گی اور کتنی ویلیڈ ہوگی یہ بھی سائی جانچنے اور پرکھنے کی ابھی آوشکتہ چیزیں بھی ہوا میں ہیں کچھ پکتہ بھی کہنے ہی سکتے یہ بڑی عجیب ستی ہے کہ یہ جو نیم لگایا گیا ہے سوریکن دسمانہ صاحب ایک سوال بڑا عجیب ہے سر کہ جو نیم ابھی دکھ رہے ہیں شروعاتی طور پر جو بادہتائیں ہوں گی ان میں سے یہ بھی ہے کہ شوچالے بھی اس شخص کے گھر میں ہونا جائیے جو پنچائتی چناؤ لڑنے جا رہا ہے کیا سر یہ ریپورٹ سرکار تک پہنچی ہیں یا ستھتیاں سامنے آئی ہیں کہ جو جن پرتی ندھی ہیں جو گاؤں کو لیڈ کر رہے ہیں جو ان کے جن پرتی ندھی ہیں ان کے خود کے گھر میں شوچالے نہیں ہیں یہ ستھتی اتراخن میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایزیوم کرنا اچھت نہیں ہے لیکن پورا جو مدہ آپ نے اٹھایا ہے آج جس پہ آپ بحث کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ راج نیت میں بھی ریفورمز ہوتے رہنے چاہیے پولٹیکل سسٹم میں ریفورمز ہوتے رہنے چاہیے ریفورمز کوئی اچھائی کے لئے ہوتے ہیں اور جیسا چوان صاحب نے کہا کہ پہلے سے ہی پردیش کے اندر نکائوں میں نگر نکائے جو ہیں ہمارے اس میں ایک بیوستہ ہے جس بیوستہ میں دو بچوں والی جو بیوستہ ہے اس میں ایک اٹ آف ڈیٹ کے بعد اگر کسی کا تیسرا بچہ ہے تو وہ چناؤں نہیں لڑ سکتا یہ راج کے نکائے چناؤں کی نیمہ ولی میں اس کا نیم ہے دوسرا سرکاری بھومی پر کسی پرکار کا قبضہ اس میں بھی یہ نیم ہے کہ اگر کسی کا عوید قبضہ سرکاری بھومی پر کہیں بھی ہے کسی بھی پرکار سے وہ بھی چناؤں نہیں لڑ سکتا یہ بھی ہے اور ان دونوں باتوں کے اراؤہ تیسری بات جو آپ نے کہی ہے شیکشنی کی ہو گیا تھا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دو ہزار ایک میں لوگ سبا کے پور جنرل سیکریٹری شری صوباش کشیب ان کی ادھکشتہ میں ایک پولٹیکل ریفارمز کے لیے کمیٹی بنی تھی اس کمیٹی نے لال بہادر شاستری ایک ایڈمی میں ایک سیمینار کیا تھا اس سیمینار میں میں نے سویم ہی پیپر پرستود کیا تھا کہ دیش کے اندر اب دیش کے اندر کوئی نہ کوئی شیکشنی کی ہو گی تھا جو ہمارے جن پتنی دی ہوتے ہیں گران سوا سے یہ کر کے اور لوکل گورنمنٹ میں سٹیٹ گورنمنٹ میں ہماری سب سے بڑی جو دیش کی پنچائت ہے اس میں کوئی نہ کوئی یہ پرستا کی بات کر رہا ہوں میں یہ میں نے ایک پیپر پرستود کیا تھا اس میں اور ایک یونیک آئیڈنٹیفیکیشن کا ایک دوسرا پرچہ میں نے وہاں پر سمیٹ کیا تھا تو یہ ریفارمز تو ہونے چاہیے اگر کسی ہم کوئی ایڈیگیشن لیکن اس کا ایک پرکریہ اس پرکریہ میں تمام جو دیش کے اندر کانون بنتے ہیں کیونکہ اگر پنچائت میں یا نکائے میں ہم یہ تیہ کریں گے کہ آٹھوی پاس یا دسوی پاس گرام پردان یا ہمارا بی ڈی سی یا جلہ پنچائت ہونا چاہیے تو جو لوگ سبا کا جو میمبر ہے اس کو کیا ہونا چاہیے ہمارا جو اسیمبلی کا جو میمبر چنکتی جا رہا ہے اس کا ایک کاملگیشن ہونا چاہیے تو یہ ایک ڈیبیٹیبل ایک دسمانہ صاحب آتا ہوں سنیل کمار جی میرا آپ سے ایک سوال ہے جو دسمانہ صاحب نے اٹھایا اور یہ بڑا واجب سا سوال ہے کہ سیکشنک یوگیتہ یا دو بچوں کی بادھیتہ یہ دراصل کوئی شگوفہ بن کر ہی نہ رہ جائے اگر کاغزوں میں آئے دھراتل پر آئے تو شاید زیادہ بہتر ہے دیکھیں یہ جو کہنا ہے کہ جو اوپر کے جیسے نگر نگاہ جناؤں میں ہو رہا ہے تو پیدھان سبا اور لوگ سبا بھی ویوستہ ہونی چاہیے ہمیں دھیان ہے کہ جب بھی اس طرح جب نرنے آتے ہیں تو نرنے آتے ہیں تو اس میں کٹ آف ڈیٹ ہوتے ہیں تو کٹ آف ڈیٹ میں ہونے کے بعد اس میں دیا جاتا ہے کہ جس دن وہ ساشنہ دیس نکلتا ہے اس کے نو مہینے کے بعد سے یہ نیم لاغو کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے لوجک ہے کہ اس بیچ اگر کوئی کسی نے کنسید کیا ہے تو وہ اس سے باہر ہو جائے اور جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ آج جو اس پورڈن سوسائیٹی میں اگر ہم دیکھیں جس کو ہم کہتے آدھونک بھارت تو اس بھارت کی آدھونک دنیا میں مجھے لگتا ہے بہت کم ہوں گے جو نو سکل سے ایک یا دو پرسنٹ ہوں گے جن کے گھر میں دو سے زیادہ بچے ہیں کیونکہ اس مہنگائی کے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی افورڈ کرتا ہے گریب تب کبھی اپنے آپ کو سمیت رکھتا ہے اور تو جو سب سے ایڈوکیشنز والی بات کہی گئے ہیں اس کا میں بلکل پورجور سمتھن کرتا ہوں اور یہ ایک بہت اچھا رنے ہوگا اور ہم نے دیکھا کہ جو سمیدان ملت ہے انہوں نے ایک ویبستہ ہمارے سمیدان میں دی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز کو ایڈیشن کرنا ہے یا ڈیلیشن کرنا ہے تو آپ ایمنڈمنٹ لا کے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور جو تیسری بات جو سب سے چوکانے والی بات ہے ہم نے دھیان نہ آگا کہ ابھی مانسون ستر کے توران سی ای جی کی ریپورٹ آئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو سرکار نے جو کلیم کیا ہے اوڈی ایف اوپن ڈیفکیشن فری وہ بلکل جو ہے گلت ہے اس کے آکڑے گلت انہوں نے دیا تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہمارے جو پنچائیتی راج منتری ہیں ان کو یا سنگیان انہوں نے اس بات کا بہت سیریسلی لیا اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ اس پرتنیدی کو جو بھی پنچائیت پرتنیدی کا چناؤ لڑتا ہے اس کو اس کے گھر میں ٹوالٹ ہونا آنیوارے ہیں تو یہ مطلب ایک سوکستہ کی بھی بات اچھی ہے اور جو سب سے مطلب یہ سوال کھڑے کرتا ہے اس کا مطلب کہ ابھی بھی اترا کھڑ کے اندر پورے گھر میں ہی ہے اس میں جو ہے فیڈبیکس کا ٹٹولنے کی کوشش کی جارہی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بات کو چرتات کر رہی ہے جو سی اے جی کے رپورٹ جو آئی ہے کہ ابھی پورے اترا کھڑ میں ہر گھر میں سوچالے نہیں ہے جی اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی بھی ایک نیم ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی پنچائیت چناؤ رڑنے جا رہا ہے تو اس کے گھر میں شوچالے ہو منا سنگھ چون سب میں آپ بھی کے پاس آ رہا ہوں سر اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جن پرتی ندھیوں کو کم سے کم جب ان سے جنتہ سیکھتی ہے ہر چیز ساردنک جیبن میں جنتہ دیکھتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات ہے اور اس پر بھی شاید کام نہیں ہوا یہی وجہ کہ آپ کہنے کی ضرورت پڑی یا اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ کم سے کم شوچالے تو گھر میں نہیں اس کو جارہ تھوڑا سا بہت open minded approach کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا ایسے visualization کریں کہ بہت سارے چھیتروں میں بہت ترقی بھی کی گئی ہے بہت سارے چھیتروں میں بہت بیعا پکتہ سے کام ہوئے بیسیکلی میں مانتا ہوں کہ آپ کیسے ڈیویٹ کا وہی سنٹر تھیم ہے کہ جب ہم جن پرتنیدی کہتے ہیں جب ہم راج نیتا کہتے ہیں یا جب democratic system میں ہم کسی democratic ایکائی کو lead کرنے کی بات کرتے ہیں کسی نیرواچیت جن پرتنیدی کے دوارہ تو ہم یہ مان کر چلتے کہ جن پرتنیدی کا جو نیجی جیون ہے یا جو نیجی آچار بیوہار ہے وہ بھی انوکرنی ہونا چاہیے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس سے لوگ inspire کریں جس کو follow کریں تو جس پرکار سے آپ نے کہا کتنی تمام ساری کوشیسوں کے باوجود بھی local یدی یہ لگے گا جو جن پرتنیدی جس کھ چون رہے ہیں سوچتہ کے اور ہائیجین اور ہیلتھ کے ان بیسک پیرامیٹرز کا وہ خودی اس پر گوھر نہیں کر رہا تو جاہیر طور پر وہ پھر اس اکائی کو اس گرام پنچائت کو اس وارڈ میں کیا لیڈ کرے گا تو اس ناتے تو یہ مہد پون سوال اپنی آپ میں بنتا ہے اور یدی کسی روپ میں کانون اور بیدھان کے دائرے میں ٹھیک سے بیٹھا کر کے یدی اس کو فٹن کیا جاتا ہے اس کو ٹھیک سے ایک آٹیکولیٹ کیا جا سکتا ہے اس میں تو میرے خیال سے سرحانی قدم ہونا چاہیے لیکن میں نے سترطہ کا ساتھ اس لیے جوڑا کہ تمام ساری چیزیں جیسے میں نے کہا کہ دو تین چیزیں اچھی بات ہے ہم لوگوں نے کی پوپولیشن کا ایک کٹ اوپ ڈیٹ کے بات تیسرے بچے کی سرط لڑے گا گرام پنچائت کی بھومی پہ نگر پالی بھومی پہ کبجا نہیں ہوگا خودی کبجا دھاری ہے تو لوگوں کو بتائے گا کہ اتکرمن کے خلاب کیا کرے گا لیکن اسی پرکار سے ایجوکیشن کے جو مینیمم سٹینڈر ہے اس میں کئی بار یادی مجھ سے کوئی نیجی رائے پوچھے گا نیجی رائے یہ نیتان تبی پریمیٹیو سٹیج پر ہم چیزیں چرچہ کر رہے ہیں مجھ سے یادی کوئی نیجی رائے پوچھتا ہے تو بھارتی لوگ تنتر کا ابھی تک کا جو اتھیاس ہے یا بھارتی لوگ تنتر کی سپلتا ہے تو اس میں ایسے درجنوں سیکڑوں ہجاروں ادھارن ہیں جہاں فارمال ایڈیوکیشن نہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے اپنی آپ کو اچھ کوٹی کا جن پرطنیتی ثابت کیا اور ایسے بھی ہجاروں ہجار ادھارن ہیں جہاں تمام ساری سکھ سکھ پرمان پتر رکھنے والے لوگوں نے اپنی آپ کو نم کوٹی کا جن پرطنیتی ثابت کیا ہو اس لئے فارمال ایڈیوکیشن کو اس کے لئے ہم ایک انیواری سرط بنائے یا نہ بنائے کیونکہ میں نیجی طور پر یہ مانتا ہوں کہ بھارتی لوگ تنتر کی خاصیت یہ ہے کہ جو انوبھاؤ سے ہم سیکھتے ہیں اس کا زیادے مہتو ہے بجائے سرپ اسکول کالیج کا سیڈیوکیٹ لے کر ہم گھومیں میں نے پھر کہ یہ مینی نیجی رائے ہے سیکھ نہیں یہ مونہ سنگھ چونہ صاحب میں آتا ہوں کے پاس لیکن یہ دلیل جو ہے آپ کی اس پر ضرور سوال اٹھیں گے اور اٹھ سکتے ہیں میں دلیلیں مونہ سنگھ چونہ سب دے رہے ہے اور اس بیت جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے سکشا کا ستر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جنر پرتی ندھی کا سکشت ہونا بہت آوشق ہے اور یہ دلیلیں اپنی جگہ چھیک ہو سکتی ہیں کہ جنر نے سکشا حاصل نہیں کی وہ بہتر جن پرتی لگتی ثابت ہوئے لیکن اگر وہ سکشت ہوتے تو شاید وہ کہیں اور گناہ بہتر کر دکھاتے اور اسی لئے یہ ضروری ہے کہ جن پرتی کسی بھی ستر کا ہو کم جو ہمارے لوگتندر کا ستر سار کا اتحاس ہے اور اس سے پہلے بھی جو نیتا رہے یا جنہوں نے رولر کلاس رہی اس میں بہت سارے آپ کو ادھارن ایسے مل جائیں جو لوگ سکول نہیں گئے جو ودیال نہیں گئے جو گرکل نہیں گئے اور وہ بہت سفل شاشک ہوئے لیکن راج نیتاؤں کے بارے ستر برش کی ہماری یاترہ ہو گئی ہے آجادی کے بات چوہان صاحب نے کہی میں اس سے سہمتی نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایک minimum qualification میں maximum نہیں کہہ رہا ہوں کہ eligibility کے لئے آپ پی ایس ڈی کر دی جی کے ساتھ جو ایم پارلیمنٹ ہوگا کرتے ہیں اس کے بھی ہوتی ہے سکلے ہوتی ہے اب ہمارے دیش کی اتنی لمبی یاترہ ہو گئی آجادی کے بعد تو کوئی نہ کوئی ایک minimum standard minimum eligibility وہ section ہونی چاہیے یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میری وقتی صاحب کی وقتی رہا ہے یہ debatable issue ہے اس میں debate ہو سکتا ہے لیکن دیش کے اندر یہ تو تیہ کر رہے گا کئی بار راجنیت ہوتی ہے چوہان صاحب تو scientists رہے ہیں بہت بڑے establishment میں ہم بھی ڈی ای وی کالج میں پڑے ہیں تو اتنا پڑے ہیں ڈبل صاحب اور ہمارے اوپر بھی لوگ اس بات کو انگلی کرتے ہیں اٹھاتے ہیں کہ ہمارے جو راجنیتی چھتر میں جو سکریہ لوگ ہیں ان کو کبھی کبھی مان لیا جاتا ہے کہ کوئی کام نہیں تھا اس لئے راجنیت کر رہے ہیں یہ جنرل impression ہے جیسے corruption کے بارے میں سب سے زیادہ جو آسان نشان تارگیٹ ہے وہ راجنیتا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ کن کن چھتروں میں کیسا corruption ہوتا تو اس لئے section یوگتہ میں میرا اپنا یہ رائے ہے کہ کوئی minimum اس کا criteria fix ہونا چاہی eligibility کا پنچائت سے لے کر پارلیمن تک یہ نہیں کی کہ پنچائت میں اس کا پرستاؤ کر دیں یا نکائیوں میں پرستاؤ کر دیں جیسا بچوں کے معاملے میں ہمارے اتراخرن میں نکائی چناؤ میں پنچائت میں نہیں ہے ویدان سوا میں اور لوگ سوا میں ہونے کے لئے تو دیش کی سنسد میں کانون لانا پڑھے لیکن یہ ہونا چاہیے سنیل کمار جی کیا یہ دربھاگ یہ نہیں ہے کہ آزادی کے چھے سات دشک بعد بھی آج ہم جو سب سے نچلے ستر کے ہمارے جن پرتینیدی ہیں جنہیں ہم چن کر لاتے ہیں ان کے لئے ہم کس طرح کی شرط ابھی تک ہم صرف چرچا کر رہے ہیں کہ ان کے دو گھر میں شو چال ہو آپ کو لگتا ہے کہ آج در سل ہمیں کہیں اور ہونا چاہیے تھا آج جب بھارت بدل رہا ہے ہم ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہے ہیں تب کے دور میں تب جب کی یہی جن پرتینیدی کئی بار لوکل نیائے پالکہ ہیں انہی اس طرح تک کئی ماملے نپٹا دیے جاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی جن پر آج ہم بیاس کرنے بیٹھے ہیں دیکھیں یہ تو بات آپ کی بلکل جو آپ نے کہا اس سے میں بلکل سہمت ہوں لیکن میں جو ایک پوائنٹ اس پر رکھنے جا رہا ہوں جیسے ہم نے دیکھا کہ بدھان سبھا میں ہمارے خاص کر کہ میں اتراخ خند کی بات کر رہا ہوں اتراخ خند بدھان سبھا میں یہ بیوستہ ہے کہ کوئی بھی بیتی اگر وہ بدھان سبھا کا صدح سے بنتا ہے تو بدھان سبھا اسے لیکٹ سیکٹر ہو یا آپ کے جو سچی والے ہو یا جو بھی گورنمنٹ سیکٹر ہے وہاں پہ کرمچاریوں کو پھردر سٹڈی کے لیے بیسک اس کو لیپ بھی ملتی ہے اور لیکن ہمارے بدھان سبھا میں یہ نہیں کہ آپ پھردر کوئی کورس کرنا چاہ رہے ہیں سنیل کمار سار بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے آج بڑی سر بودھک اور ویچارک قسم کی چرچہ تھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ چیزیں اس میں سے بہتر نکلیں اور آج کوئی بہت بڑا راجنیتی کی مددہ نہیں تھا لیکن چونکہ مددہ ضروری تھا اس لئے ہم نے اس مددے کو چنا ایک چھوٹے سے بریک کے لئے ہمیں آرکھ ہوگا بہت جل آٹرین کچھ اور خبر کے ساتھ